السلام صاحب اتقاف کے دوران موبائل فون استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا مولانا چند دن پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ موبائل فون دنیا کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنے والی بات ہے اتقاف تو اللہ کے ساتھ نو لگانے کی بات ہے تو اس کے موبائل نہیں استعمال ہو سکتا وہاں بیٹھ کر بھی اور موبائل آپ استعمال کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جسم آپ کا مسلم ہے دیل آپ کا وہاں ہی اٹکا ہوا جہاں پہلے تھا اور عورتوں کے لئے جب گھر میں بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی پہ قرآن مجید سن سکتی ہیں یا اس قلعہوں میں ناث وغیرہ سن سکتی ہیں اتقاف بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھر کے ٹیلیویزن سے پھر وہ فائدہ حاصل کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں قرآن انجید سن سکتی ہیں ناث سن سکتی ہیں دوسری بیعہی کی باتیں ناث سنیں دیکھیں قرآن اتقاف اور ناث شریف سن سکتی ہیں شکریہ بہت وہ موبائل کے حوالے سے ایک بات اور سن لیں مولانا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی صاحب علم اور دیندار یا مفتی اتقا پر بیٹھ گیا تو لوگ اس سے رجوع کریں گے تو وہ تو اپنا موبائل استعمال کر سکے گا کیونکہ اس کا استعمال خالص ہے دین کے حوالے سے خالص ہے دین کے لابے لیکن جی میں نے یہ بھی ایک بات سنی تھی کہ کیوٹیو پہ کہ جو ہے نا موبائل کا استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ ضروری بات ہیں کاروبار کا لنکس ہونا ہے دنیا کا ہو جاتا ہے کاروبار بھی ایک آت دفعہ تال سننے سے یا ملاقات کرنے سے بھائی بھی آ جاتے ہیں پیغام لے کر اتقاف تو ختم نہیں ہوگا یہ تو فتوانی مگر آپ دیکھیں اتقاف کی جو روح ہے کہ وہ گھر سے اس طرح نکل جائے جیسے وہ جنازہ نکلے گا اس کا کہ بلکل سب کو چھوڑ جائے گا اور قبر میں جا کر وہ اکیلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا محنص و مذہگار ہوگا تو قیصیت تو یہ تاریخ کرنی چاہیے اگر پھر وہ اسی طرح ہی پیشنوں کو یاد کرتا رہے اور سارے کاموں میں لگا رہے تو اتقاف کا مقصد فاظ ہو جاتا فتوان کا اپنی مسئلہ ہے بہت شکریہ بند کر اتقاف میں نہیں لے جانا تھی دلکل اتقاف میں یہ خطو کتابت اور تاریخ ہونے یہ بھول جانے چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو گھر والوں سے رفست ہو کر میت ہو کر آ گیا ہوں اب وہ جانے ہیں ان کا کام میں تو قبر میں بس اللہ سے دل لگائے اگر یہی دندے جاری رہے تو اتقاف کی روح تو ختم ہوگی ابن قیم رحمت اللہ کے دور میں یہ بدقسمتی آگئی تھی مسجد میں کٹھے ہو جاتے گپے مارتے اب بھی اتقاف والے کہی ایسا تو انہوں نے اس وقت لکھا کہ یا رسول اللہ کا اتقاف کیا تھا اور یہ اتقاف کیا ہو رہا یہ ماں آپ نے کیا تھا اسی لئے مالنہ بالماجر لکھنے کہ آج کل تو لوگوں کو یہ نہیں کرنا دی کیونکہ لوگ عذاب کا لحاظ نہیں کرتے کیا فیضہ کہ مسجد میں بیٹھ کر نیکی کی وجہ وہ گناہ سمیٹھے جو خلوت میں بیٹھ سکے نا کہ ملکل سب کو بھول جارا اللہ کی در دیا اس کو یہ کرنا دی